اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہیں کہ خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کریں آج میں یہاں پر جا رہی تھی اپنے نیو گھر کے لیے ہم نے نیو گھر پر چیز کیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بناتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میرا نیو گھر کیسا لگا تو بس ہم یہاں پر پہنچنے ہی والے تھے یہاں میں نے اپنے گھر کا مین انٹرنس کو پین کیا ساتھ ہی یہاں پر کچن ہے اور یہ ٹرائنگ روم ہے جہاں میں انٹر ہوئی ہوں اب ٹرائنگ روم کے ساتھ ہی یہاں پر ایک ونڈو ہے ایک ڈور ہے یہاں پر یہ بیلکنی ہے چھوٹی سی ساتھ ہی ایک یہاں واش روم بھی بنا ہوا ہے اور بیلکنی پر تھوڑا سا گریل کا کام رہتا تھا تو ہم نے خیر آرڈر کیا ہوا تھا انہوں نے ون ویک کا ٹائم لیا تھا جب تک میں نے سوچا کہ میں یہاں پر گھر تھوڑا سا ڈسٹی ہو رہا تھا تو اس کی کلیننگ کروا لیتی ہوں میں نے میٹ کو گلوایا تھا تو میٹ جب تک آتی میں نے سوچا میں تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں یہ ہمارا کچن ہے سمال سا کچن ہے اور اب میں جا رہی ہوں بیڈروم کی طرف یہ ہے میرا بیڈروم بیڈروم کے ساتھ ایک اٹیچ واش روم بنا ہے یہاں پر میٹ آ چکی تھی اور وہ کلیننگ کر رہی تھی یہاں میٹ نے پورا گھر اچھے سے کلین کر دیا تھا تو میں نے کہا میں وہیں سے سٹارٹ کرتی ہوں میٹ انٹرنس سے اور یہاں پر میٹ نے اچھے سے کلیننگ کر دی تھی اور میں نے وہیں سے سٹارٹ لیا تھا یہ وہی ہے ٹرائنگ روم سامنے کچن ہے پھر بیڈروم ہے یہ میں بالکنی میں جا رہی تھی موسیقی 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 فیلحال ہم نے شفٹنگ نہیں کی تھی ابھی تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا میں نے یہاں میرا کو کاؤنٹر پر بٹھا دیا تھا اور میرا بہت زیادہ ہیپی تھی میرا کلاپنگ کر دی جا رہی تھی فرس ٹائم بہت ہی زیادہ میرا ہیپی نظر آ رہی تھی ای تنک میرا کو یہ گھر بہت زیادہ اچھا لگا موسیقی 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 سیٹ کر لیا تھا سب سے پہلے میں نے اپنے ہزبنٹ سے کہا بیٹ سیٹ کر دیں کوئی چیز ہو بیٹھنے اٹھنے کی جگہ ہو پورے گھر پہ تو سامان تھا کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کریں کہا بیٹھے تو میں نے سب سے پہلے میں نے اپنے ہزبنٹ سے کہا بیٹ سیٹ کر دیں دینیا پرنیچرہ بھی ایسے ہی ہم نے اس میں چیزیں نہیں رکھی ہیں سائی جیسے کارٹن میں پیک ہے بھی میں نے اپنے ڈرائنگ روم میں کارپیٹس پہلے لگا دیئے تھے میں بہت زیادہ بزی تھی مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا کہ میں ہر چیز شوٹ کروں اور یہاں پر بس چیزیں ایسے ہی رکھی ہوئی تھی کچھ ٹائم لگتا ہمیں اس چیزیں سیٹ کرنے میں تو نیکس ڈیز برنے کا ہم گل پلازا جاتے ہیں ہمیں کچھ چیزیں لینی تھی مائکرو ویف کے اوپر رکھا تھا اور یہاں پر سوفا کور بھی لیا تھا اور میں بیڈروم کے لیک دور میں لے کر آئی تھی ایک ڈائیک لک لیا تھا میں نے اسپیشلی گل پلازا گئی تھی یہاں میں نے دو تین جگہ پتا کیا تھا وہ کہہ رہے تھے آپ کو یہاں پر نہیں ملیں گے گل پلازا میں آپ پتا کر لیں اور یہ میں نے کیبنٹس شیرت لیے تھی کیبنٹس کے اندر اسے میں نے کیبنٹس کا کام روگ لیا تھا اور سب سے اچھی بات میں نے یہ پلائنٹ لیا تھا تو شاپ میں گئی تو وہ انکل اتنے اچھے تھے اور انہوں نے مرحہ کو بہت پیار کیا اور کہا کہ میری نماز سے بلکل ایسی ہے تو انہوں نے چھوٹا سا گفت دیا کہ یہ میری طرف سے مرحہ کے لیے ہے کیونکہ ان کی شاپ پر دینے کے لیے کچھ اور دھانی صرف پلائنٹس اور یہ ساری چیزیں ہی تھیں تو انہوں نے مرحہ کو یہ گفت کے طور پر دیا تھا بس تھوڑا سا فریش ہونے کے بعد عزمن نے کہا ہم کلوک لگاتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر ہم سٹیکر کو الگ کر رہے تھے اور یہ میجرمنٹ کی تھی ہم نے میجرمنٹ ساتھ میں اویلیبل ہے تو ہم نے میجرمنٹ کے بعد یہاں آزمن وال پر لگا رہے تھے اور میں پیچھے سے دیکھ بھی رہی تھی اور ویڈیو بھی شوٹ کر رہی تھی تو یہاں پر بس کلوک تقریبا لگا دی اب یہاں پر میڈ میں جو اس کی کلوک کی مشین ہے وہ لگائیں گے اور بس یہ فائنلی تیار ہے یہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹائم لکھا ہوا تھا تو وہ ہم نے پہلے سوچا کہ ہم نیچے لگاتے ہیں نیچے لگائے بعد میں دیکھا تو وہ اوپر لگاتے ہیں تو عزمن نے کہا چلو خیر ہے ہم کچھ نیا کرتے ہیں تو ہم سے یہ مسٹر ایک ہوئی دی کہ ہم نے اس سے نیچے لگا دیا تھا تو اب ہم نکال نہیں سکتے تھے کیونکہ اگر ہم نکالتے ہیں تو وال کا کلر بھی خراب ہو جاتا اور پھر یہ دوبارہ سے چپکتی بھی نہیں تو بس ہم نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا نین میں یہاں پر تھوڑی سی کلیننگ کر رہی تھی اور صوفہ کور بھی ہم نے لگا دیا تھا کیونکہ میں اور میرے عزبن مل کر ہی کر رہے تھے اور چیزیں اتنی بکھری نہیں میرے ٹرائپر پتہ نہیں کہا تھا تو میں شوٹ نہیں کر سکی تو بس ہم نے یہاں کور لگا دیئے تھے اور یہ درائنگ روم میرا سیٹ ہو چکا تھا تو بس آج کا ولوگ اتنا ہی آپ کو میرا چھوٹا سا اسمال ہاوس کیسا لگا اور ابھی تقریباً کچھ چیزیں رہتی ہیں سیٹ کرنے کے لیے تو میں ایک کچن کا بھی ٹور کراؤں گی جب میں کچن سیٹ کر لوں گی اچھے سے ابھی تو ہم نے فیلحال بیڈ روم اور درائنگ روم سیٹ کیا ابھی بھی ہاں پر کرٹینز کا کام رہتا تھا تو ہم آہستہ آہستہ سیٹ کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ٹراغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ